بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم فرقہ وارانہ مہنگی کے لیے ایک زابطہ اخلاق تیہ ہوا ہے اور خوشائن بات یہ ہے کہ تمام مسالق کے علماء کرام نے اس پر دستخط کیے ہیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اس وقت پاکستان اور اسلام کی دشمن طاقتیں اس کوشش میں ہیں اور سازشوں میں مصروف ہیں کہ پاکستان کو ہر اعتبار سے کمزور کیا جائے یہاں کی معیشت کو نقصان پہنچایا جائے یہاں فرقہ وارانہ تشدد راستہ لوگوں کو دکھایا جائے اور خون میں نہلایا جائے پاکستان کے نوجوانوں کو قوم کو آپس میں لڑایا جائے تو یہ ایک بہت بڑا اچھا بیانیاں سامنے آیا ہے کہ تمام مسالق کے سرکردہ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اس ذابطہ اخلاق پر عمل کریں گے تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور گزشتہ دنوں میں جس طریقے سے فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ہماری دشمن طاقتوں کا کردار تھا ان کا ہاتھ تھا اور جس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں انہی کے واسطے سے ہمیں قرآن ملا انہی کے واسطے سے ہمیں نماز ملی انہی کے واسطے سے ہمیں زکاة ملی انہی کے واسطے سے ہمیں حج ملا انہی کے واسطے سے ہمیں پورا نظام اسلام ملا تو ان کو بے اعتبار کرنے کی کوشش در حقیقت پورے اسلام کی امارت کو منحدم کرنے کے مترادف ہے جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین اور تحقیر کی گئی وہ بہت ہی تکلیف دے چیز تھی تو اللہ تعالی کا کرم ہے کہ تمام مسالک کے سنجیدہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ ذابطہ اخلاق تیہ کیا اور اس پر دستخط کیے اب اس ذابطہ اخلاق کو پھیلانے کی ضرورت ہے کل جمعہ کا دن ہے اور ہماری گزارش ہے تمام خطبہ سے آئمہ سے کہ وہ اسی پر ممبر سے بات کریں اور قوم کو اس کی اہمیت سے آگاہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں اللہ تعالی کرے کہ ہمارے ملک میں ہر قسم کا انتشار ختم ہو اور ہم یک جہتی اور امانگی سے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں میری گزارش ہوگی اس وقت جو سیاسی خلفشار ہے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہیں حکمت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ الفاظ استعمال کر رہے ہیں ہمارا ملک اس وقت کسی طرح کے بھی انتشار اور اس طرح کی افرتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ واحد اعتمی طاقت ہے جس سے پورے عالم اسلام کا دفاع وابستہ ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان ہی پورے عالم اسلام کی قیادت کرے گا اور اللہ تعالی نے پاکستان میں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ظاہری اور باطنی طور پر ایسا اللہ تعالی نے مالا مال فرمایا ہے کہ ایک طرف تو اس کو اعتمی قوت بنایا ہے جو عالم اسلام کی واحد اعتمی قوت ہے اور دوسری طرف یہاں کا دینی نظام الحمدللہ بہت مضبوط ہے یہاں مدارس کا اتنا بڑا نیٹورک ہے یہاں بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وہ جہاں دین کی تبلیغ اور اشاعت میں خرچ کی ہیں وہاں اس ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی ان کا بڑا کردار ہے اور دشمن سے بچانے کے لیے اس کی جغرافیہی سردوں کی حفاظت ہو یا اس کی نظریاتی سردوں کی حفاظت ہو علماء کا بہت بڑا کردار ہے تو اس کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اور زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے تو میری تمام آئمہ اور خطبہ سے اور دوسرے امائدین سے گزارش ہے کہ وہ اس وقت میں ہر قسم کے خلفشار اور انتشار کو ہوا دینے کی بجائے اس کو بڑھانے کی بجائے اسے کم کریں اور ہر سطح پر یک جہتی پیدا کریں اور اس وقت ملک جن مشکلات سے دو چار ہے اور چاروں طرف سے اس کے خلاف ساسی ہو رہی ہیں ساری قوم بن کر ان کا مقابلہ کریں اور اس ملک کی حفاظت اس کی تعمیر و ترقی اس کی دینی ترقی اور اس کی دنیاوی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پیدا جن مشکلات سے توفیق عطا فرمائے و فباریٰ مقابلہ پیدا года ما زند czynep اگر سلام پیدا مقابل دعوانا موسیقی